اسلام علیکم جی میں ہوں شہباز قریشی اور بیسک کاسمیٹکس منفیکچنگ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آج میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنی پروڈک کے لیے پریزروٹیف کیسے چوز کرنے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو فرسٹ اوپال ہم نے چند ایک فیکٹرز دیکھنے اور اس کی بنیاد میں ہم نے جو ہے نا پریزروٹیف چوز کرنے فرسٹ اوپال ہم چیک کریں گے کہ ہماری پروڈک کی پی اچ کس رینج میں ہے کئی کے اگر تو وہ الکلائن سائٹ پہ ہے تھب ہم نے کون سے ہم نے پریزروٹیف به یوںز کرنے اور ہائی الکلائن ہے تو تب ہم نے کون سے پریزروٹیو چوز کرنے اور اگر وہ ایسی ایک سائٹ پہ ہے تب ہم نے پریزروٹیو چوز کرنے تو جب بھی آپ کسی پریزروٹیف کو دیکھیں گے توOS کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو پیا theor ایکی ایک sait ہو کس پیا vorbei اچھی ہوتی ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اگر مثال کے طور پر اس میں سرفیکٹرنٹ بہت زیادہ ہے آپ کی کوئی جیسے کوئی شیمپو ہے یا آپ کی ہیر کنڈیشنر ہے یا آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر سرفیکٹرنٹس یا املسیفائرز زیادہ ہیں مثال کے طور پر خاص طور پر نانائینک املسیفائرز تو آپ نے اس کے مطابق ایسے پریزرویٹیو چوز کرنے ہیں جو سرفیکٹرنٹس سسٹم میں خراب نہ ہو کیونکہ جو سرفیکٹرنٹس ہوتے ہیں یہ پریزرویٹیو کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جیسے وہ مختلف سوائلز کو ڈرٹ ڈسٹ وغیرہ کو جوڑتے ہیں تو وہ پھر اس کو انیکٹیو کر دیتے ہیں تو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کی ہائی سرفیکٹرنٹ بیس پروڈکٹ ہے تو پھر آپ نے پریزرویٹیو اس کے اکارڈنگلی چوز کرنا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کریمز این لوشنز کے اندر بہت زیادہ نون آئینک املسی فائرز یوز کرتے ہیں لیکن اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتے وہ تو اس میں بھی آپ نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پریزرویٹیو کوئی بھی چوز کرنا ہے تو اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں مثال کے طور پر میتھائل پیرابین اور پروپائل پیرابینز یا جتنے بھی پیرابینز ہیں یہ نون آئینک سرفیکٹرنٹس کے ساتھ جو ہے یا املسی فائرز کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے کیونکہ ان کو جو یہ املسی فائر ہے اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں تو اس میں پھر ہم یہ ٹیکنکی یوز کرتے ہیں کہ ہم ان کی جو پرسنٹیج ہے فارمولیشن میں وہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ایک خاص حد تک ہی جو آپ کی نون آئینک املسی فائر ہیں ان کو بائنڈ کریں گے اور انکٹیو کریں گے تو باقی کا جو بیچ میں رہ جائیں گے وہ آپ کی جو پریزرویٹیو رہ جائے کا بکایا وہ پریزرویشن سسٹم آپ کا چلاتا رہے گا اور ٹھیک رکھے گا تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا پریزرویٹیو براڈ سپیکٹرم ہے یعنی کیونکہ آپ کی پروڈک کے اندر سینکڑوں ہزاروں قسم کے جسے ہیں مائکروبز ہو سکتے ہیں بیک وقت تو ہر ایک جو مائکروب ہے اس کے لئے لازمی نہیں ہے کہ ہر جو ہے کیمیکل وہ اس کو کیل کر سکے یا اس کو گروت کو روک سکے تو اس لئے ہم براڈ سپیکٹرم پریزرویٹیو جو سے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور ایک اور فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ سرفیکٹنٹ ہیں یہ سالٹ کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں یعنی مختلف میٹل آرینس ہیں اور سالٹ ہیں وہ بھی بعض اقات ان کو جو سرفیکٹنٹس ہیں ان کو بائنڈ کر لیتے ہیں ان ایکٹیو کر دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کی پروڈکٹ میں یہ چیزیں زیادہ ہیں میٹلز یا آپ کی سالٹس ہو زیرا تو آپ نے اس کے اکارڈنگ لی جو ہے پریزرویٹیو آپ نے ڈھونڈنے ہیں اچھا اب ہم نے فیکٹر تو دیکھ لی ہے کہ کون کون سے فیکٹر ہے جو ہماری پریزرویٹشن سسٹم بنانے کے لیے ہم دیکھیں گے جن کو ہم کنسیڈر کریں گے تو آپ پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جبکہ ہمارے پاس لیب اور اس کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے افورٹ کرتے ہیں تو اس کے بغیر ہم نے کیسے چلنا ہے تو فرسٹ آف آل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مارکٹ میں جائیں وہاں پہ مثال کے طور پہ آپ شیمپو بنانا چاہتے ہیں تو آپ مختلف ملٹی نیشنل کے شیمپوز اٹھائیں اور ان کے جو لیبلز ہوتے ہیں پروڈکٹ انگریڈینٹ لیبلز ہوتے ہیں پروڈکٹ کے اوپر لکھے ہوئے وہ آپ دیکھیں اس میں دیکھیں کہ کون کون سے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں اس کی لسٹ پر آلے پھر آپ چلے جائیں اپنی مارکٹ میں جہاں سے یہ کاسمیٹیوز کے راو مٹریلز ملتے ہیں وہاں پہ ان کو دیکھیں کہ کون کون سے راو مٹریل آویلیبل ہے اور وہ آپ استعمال کر لیں اور اگر وہ راو مٹریل مطلوبہ موجود نہیں ہیں جو آپ نے انگریڈینٹ لسٹ میں دیکھے ہیں تو پھر آپ مارکٹ میں دیکھیں کہ ان سپلائرز کے پاس جو یہ کیمیکلز سیل کرتے ہیں ان کے پاس کون کون سے انگریڈینٹس ہیں تو ان سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹس دیں آپ کو کمپنی کا نام بتائیں اور اس کا مٹریل کا نام بتائیں اس کا یعنی ان کی نیم بتائیں اور اس کا برینڈ نیم بھی بتا دیں تو اگر آپ کے پاس ان کی نیم ہو اور برینڈ نیم ہو تو دونوں صورتوں میں آپ کو بہت آسانی ہے پھر نیٹ پہ چاہیں انٹرنیٹ پہ وہاں پہ گوگل پہ اسی برینڈ نیم کا جو رو مٹریل ہے یا رو مٹریل کا ان کی نیم ہے دونوں میں جو برینڈ نیم لے لے یا ان کی نیم لے لے اس کو لکھیں گوگل پہ اور اس پہ آپ اس کا آگے ساتھ آپ لکھیں گے ٹی ڈی ایس یعنی ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے وہاں سے آپ نے ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اور پھر اس میں جو میں نے آپ کو فیکٹر بتایا تھے کمپیٹیبلیٹیز کے پی ایچ کے اور یہ سارے وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں تو پھر وہ جو آپ نے اس پلائر سے یعنی جو آپ نے نام لیے میں اس میں سے جو مطلوبہ آپ کے کرائٹیریہ پہ یعنی آپ کی پروڈک کے کرائٹیریہ پہ سارے فیکٹرز کو وہ پورا کرتا ہے تو آپ نے اس پریزیورٹیو کو پھر یوز کر لے نا اس ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے جس کا نام یو ایل پی آر ایس پی ای سی ٹی او آر ڈاٹ کام یہ ایک ویب سائٹ ہے تو اس پہ بھی ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ جو سے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے بہ آسانی مل جائیں گے اس ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں ساری چیزیں دی ہوتی ہیں اس میں آپ کو اس کی ریکمنڈڈ ڈوز بھی بتائیں گے کہ آپ نے کتنے سے کتنے پرسنٹ تک یوز کرنی ہے اور کونسی ٹائپ کی پروڈکٹ میں کتنے یوز ہوتی ہے پی ایچ جو ہے اس کی کمپیٹیبلیٹی پی ایچ کے ساتھ کتنی ہے سرفیکٹرنٹس کے ساتھ کتنی ہے ساری چیزیں کافی ڈیٹا اس کا اویلیبل ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا جو کمپنی راو مٹیریلز بناتی ہیں یعنی ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بقاعدہ ان کو سٹڈی کر کے پھر وہ سارا ڈیٹا جو سا ہے پبلش کرتے ہیں تاکہ اور فری میں کرتے ہیں تاکہ راو مٹیریلز کی کمپنیز جو سی ہیں اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ان کی پروڈکٹ کو خرید دیں اس لیے وہ یہ سٹڈی کرواتے ہیں تو آپ کے لیے وہ فری میں ڈیٹا آویلیبل ہے آپ کو خود سے آگے کچھ زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں جو میں نے آپ کو فیکٹر بتائیں وہ آپ نے ٹی ڈی ایس کے اندر دیکھنے اور اپنی پروڈک کے اندر وہ پریزروٹیو میکسیمم لیمٹ میں یوز کرنے اور ایک اور ٹی پی ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو پریزروٹیو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہمیشہ یوز کرنے ہیں براد سپیکٹرم یوز کرنے اور کمبینیشن میں کرنے ہیں تاکہ آپ یہ شور رہیں کہ آپ کا جو پریزروٹیو سسٹم ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو خراب نہیں ہونے دے گا اور اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہوتا ہے جو میں ابھی بتانا بھول گیا وہ سولیبلیٹی ہوتا ہے کہ جو پریزروٹیو وہ کس چیز میں سولیبل ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ جو سولیبلیٹی ہے مثال کے طور پر آپ ٹرانسپیرنٹ جل بناتے ہیں فیس واش بناتے ہیں اور اس کے اندر آپ پریزروٹیو یوز کر لیں مثال کے طور پر میتھائل پیرابین جو کہ صرف آئلز کے اندر حل ہوتا ہے تو وہ ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ اس وارٹر بیس پروڈکٹ کو پریزروٹ بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس میں حل نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ کو خراب بھی کرے گا یعنی اس کی اپیرنس خراب کرے گا اس کو تربیٹ کر دے گا اس میں آپ کو اس کی سیٹلنگ نظر آئے گی تو یہ کچھ ایک چند ایک ٹپس ہیں آپ اس کو کر کے فالو اپنی جو پریزروٹیو سسٹم ہے اس کو بہتر بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ ایک اچھی پروڈکٹ سٹیبل پروڈکٹ بغیر کسی ٹیسٹنگ کے آپ اس کو منفیکچر کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ فیس بک گروپ چوئن کر لیں اس میں کر لیں اور اگر آپ کو کئی بزنس قویری ہے تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر جو نیچے ڈسکرپشن میں ہوتا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں دونوں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں شکریہ